اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئیہوڈ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے کل کراچی میں موسم بہت خوشگوار تھا اور بہت دنوں کی گرمی کے بعد جب موسم اچھا ہوا باردل بھی بہت چھائے ہوئے تھے اور خلکر کے پہار پڑھ رہی تھی تو بس میں نے سوچا کہ جناب یہی ٹائم ہے اپنے گارڈنگ کے بہت سارے کام کرنے کا سو میں نے جلی سے نیچے کام رپٹایا گھر میں اور بس اوپر آگئی اوپر آنے کے بعد میں نے بہت سارے کام کی اور کام کیے ہی جاؤ اور پت لگتا ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے ابھی بہت کام باقی ہیں کل میں نے آنے کے بعد سب سے پہلے تو میں نے اس وقت پھار سٹارٹ نہیں ہوئی تھی تو میں نے پانی ڈالا تھوڑا تھوڑا اس لیے کہ پودے بہت مرجھائے ہو رہے تھے پانی تھوڑا سو ڈالنے کے بعد پھر میں نے کیس صفائی یعنی جھاڑو وغیرہ لگایا اور پورے چھتکہ تو نہیں لگایا بہت بڑی چھت ہے تو میں نے آدھی چھت کا لگایا جہاں پر میں نے پلانس رکھے تھے کافی سب اور ڈائم لگ گیا مجھے اس لیے کہ ساتھ ساتھ میں پلانس کے کٹنگ بھی کرتی جاری تھی لیفز اتنے ڈرائی ہو رہے ہیں چونکہ موسم بڑا گرب اور پھر اچانک سے رات کو تھنڈا بھی ہو جاتا ہے تھا بیچ میں اور آج کل بھی کچھ ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے کبھی کبھی تو پھر جو ہے وہ میں نے کہا کہ ساتھ ساتھ کام کیے جاؤں تو ساتھ ساتھ میں کام کرتی رہی اور میں نے پھر بہت سارے پلانس کے لیفز کٹ کیے کچھ پر سپری کیا کچھ کو میں نے ادھر ادھر نکال کے دوسرے پوٹس میں لگایا پوٹس بھی بہت سارے لانے میں ٹھوٹ گئے تھے تو یہ سارے کام کرتی رہی اس کے بعد میں نے کیا اپنے پلانس کی تھوڑی سے سیٹنگ سیٹنگ آپ کو اتھی سمجھ میں بھی نہیں آئے گی اس который نے دیکھتا ہے میں نے کچھ 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 جاؤ پلانسAA Nicolas www.p pricingMelP人民 Deutsche SONY میں نے کچھ چھ کو جگہ کٹaler سارےے پلانسے اب سے دیکھتا ہے اور میں نے کچھ شخص پلانسا تو کچھ پلانسہ میں نے سامنے سے دیکھ رہتے ہیں میں نے لیا کہ کہ یہاں ایک جگہ رکھے ہیں بھی بہت ایڑے میرجاوں ان کو سائے بادنا باندہ بھی ہے اس لئے کہ بہت پھیل جاتے ہیں صحیح سے الگ سے بڑے پورٹ میں بھی لگانا ہے اسی طرح میں نے بوغنویلیا کو بھی ایک جگہ رکھا چونکہ بوغن ارل دیکھیں یہ تو رکھا ہے میں نے یہاں پر دیکھا تھا کیوڑا پلانٹ یہ رکھے لیدر اور میں نے بوغنویلیا بھی پھر ایک ہی جگہ رکھا ویسے بھی ابھی تین چاہ جگہ دو تین جگہ اور رکھیں میں پر سارے ہی کلرز بوغنویلیا کے موجود ہیں سو میں نے لاکھیں یہاں پر رکھیں کہ چلے یہ فلاورنگ ہو رہی ہے تو لاکھیں ایک جگہ رکھیں جو زبا سا لگ بھی بنتا ہے تو کچھ پلانٹس میں نے لاکھیں یہاں رکھیں اور ماشاءاللہ دھوپ میں آتے ہی سب میں فلاورنگ سٹارٹ ہوئی ہے اس میں دیکھیں دو کلرز میں آتے ہیں بڑے پیاراتے پرپل اور کچھ کچھ ڈارک پنک کہیں گے اس طرح سے وائٹ تو اس لاکھیں میں نے یہاں رکھیں پھر میں نے اڈینیم کو بھی ایک جگہ رکھا یہ دیکھیں سارے اڈینیم اڈینیم یہاں رکھیں اور ایک بڑا اڈینیم میرا ایک اور جگہ رکھا ہے ایک چھوٹا بھی اور جگہ رکھا ہے ان کو بھی لاکھیں سیٹنگ کر لی ہے سیٹنگ تو آخر وقت تک چینج ہی ہوتی رہے گی کبھی یہاں رکھوں گی کبھی وہاں رکھوں گی اس لئے کہ در تک پرپر طریقے سے ہر چیز میریج نہیں ہو جاتی ہے سیٹنگ چینج ہی رہے گیا اور پلانٹس کو بھی ابھی یہاں پر اپنی نئی جگہ پر سیٹ اپ میں سیٹنگ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے میں ٹائم رکھتا ہے اس لئے کہ دھوپ نہیں تھی میرے گھر میں بلکل بھی کہیں کہیں آدھے گھنٹے کی آتی تھی تو پلانٹس کو اس طرح کی عادت ہو گئی تھی اس لئے بہت سارے لیوز بھی ان کے سوک گئے یہ دیکھیں میری یو فوربیا میلے میں فلاورنگ ہو رہی ہے لیکن اس میں اچھے ہو رہی تھی کہ یہ بلکل سوک گیا اس پر لیوز چھڑ گئے اب نئی نئی لیوز نکل رہے ہیں چونکہ اس کو اب آیسا آیسا آدھت ہو جائے گی پھر یہ اس کی بہت شیف لابیں ہو گئی اسی طرح میں نے اپنے سارے پلانٹس کو یہاں پر ایسے سیٹ کر دیا ہے اور جہاں سے دیکھیں بہت سارے پلانٹس جو میرے وہاں پر سوک رہے تھے وہاں آگے پورشن میں جو شیڈ لیونگ تھے تو ان کو لاکے پھر میں نے یہاں اور اندر رکھ دیا یہ دیکھیں آپ یہاں تھوڑا سو اور بھر گیا اچھا یہ پتہ ہے نشان جب کو لگ رہا ہے گندگی نہیں ہے یہ کچھ سمین ایسی ہے میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو میں نے ساپ بھی کیا ساپ بھی نہیں ہو رہی ہے اب پھر دیکھوں کہ کسی دن درائی ہوتی ہے نا پھر ٹھیک ہو جاتی پانی ڈلتا ہے نا تو کچھ عجیب سے جاتی ہے مجھے خود بھی بڑا عجیب سنگلتا ہے لیکن چھوڑے کیا کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں میں نے بہت سارے مزید پلانٹ اکیے دیکھیں لیوز کسی درائی ہو رہے ہیں اس کے سب کے چکے دھوپ بہت پڑ رہی تھی اس طرح بہت سارے پلانٹ جو بہت اب یہاں مطمئن ہیں بہت خوش ہیں اور یہاں پر میں نے رکھ دیا اور لاکے اسی کے ساتھ میں نے بہت سارے کٹنگ سے بھی لگائی ہے دیکھیں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ایک چاہنگیے پلانٹ کونسا ہے یہ لیوز سے گروہ کرتا ہے پتہ ہیں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے ہمیں لیوز میں نے صرف چاہتے ہیں یہ سنگل لیوز سے گروہ کر رہے ہیں اما اور یا مخصبت مشارب یہ موجود ہے میں نے ایک لیوز سے گروہیا تھا اس کے بہت سارے مجید یہ ہے کہ خوش جسالشد سے کہا کچھیں zoz میں نےкую کہا اسئی بہت سارے جویں ایک طور پر ایک درائی ہو رہے تھے ایک درائی ہو رہے تھے تو میں نے دور دور کے سب یہاں لگائے اور بہت سارے پلانٹس کو میں نے اس طرح سے چینج کیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر میں نے یہاں پر سدا بہار وہاں سدا بہار کو یہاں پر سٹ اپ کر دیا سارے سدا بہار اور میکسکین پیٹونیا کے بھی کافی سات سارے ہی میرا تو خیال ہے فلاورز یہاں لگا دیئے سب سوک گئے اس لے سور شام ہو چکی ہے سب دیکھیں یہ ختم ہو گئے اور یہاں پر میں نے پچھٹ رکھ دیا ہے اور جو جو کچھرہ نکلا میں نے پھیکا نہیں یہ دیکھیں یہ سب یہاں جمع ہے کچھن ویسٹ بھی لی رائی ہو نیچے سے اور ہمارے گھر سے تو کچھرہ ہی نہیں جاتا یقین جانے کچھن کے تو چھلکے وغیرہ جاتے ہی نہیں ہیں اور جو بھی نکلتا ہے تو کھوڑے والا بھی کہہ گا تو کچھ نکلتا ہی نہیں ہے ہم سب ہی جمع کر لیتے ہیں اپنے گھر میں یہ دیکھیں یہ سارا یہاں پر جمع ہے اور اس سے بنائیں گے ہم سوائل اور کمپوز مطلب اور یہ چونکہ پورے گاڑ سر پہ ہمیں شرط پہ ہمیں لگانے ہیں پلانٹس تو سوائلیسٹ میڈیا بنائیں گے اس کے لیے میں نے یہ سب جمع کیا اگیف کے سارے پلانٹس دیکھیں سارے بہت خراب ہو رہا ہے اگیف میرے اتنے پیارے تھے آپ نے یقین دیکھے ہوں گے وہ ایسے ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو سن لون کی حدت ہی نہیں تھی سن رائے کے ساتھ اب جب بائیں تو ان کو ایجرس کرنا ہی مشکل ہو رہا ہے اور ایسا ایسا ایک بیش میں دکھا ہوں گے پیچھے رکھا ہے وہ بلکت صحیح ہے ساتھ ہی ساتھ میں لگانے آئی ہوں یہاں دیکھیں سیٹس میں نے بہت سارے لگائی ہیں یہاں پر بہت سارے لگائی ہیں انتھرم کی لگائی ہے کٹنگز کارٹ کٹ کے لگائی میں نے کہا اس کو چھڑی ایڈیا میں لگ دی تک اچھے طریقے سے وہ گرو کر جائے یہ لائیں یہ لگانے آئی ہوں میں یہ دیکھیں کارن اور کارن ہم بھون کے کھاتے ہیں تو میں نے کارن کے کچھ موٹے موٹے سیٹس سے کارن تھے وہ میں نے رکھ دیتے فریج میں اور دیکھیں کتنی پیاری پیارے کارن کے وہ نکل آئے ہیں یہ ہم لگائیں گے ساتھ ہی برنچل یعنی بیگن کے کچھ سیٹس پر پکسا گیا تھا تو میں نے اس کے سیٹس نکالے اور یہ سیٹس بھی لگاؤں گی اچھے کارنے میں نے بس ایسے لیا ہی ہوں لگا لوں گی سوچتے لگا لوں کیونکہ سردی تو پڑھتی نہیں ہے کارنے پچھلے سے پچھلے سال اتنے دنوں تک اس میں پھالاتے رہے تو چلے ایک تھوڑی گرین ری جائے گی کارنے بھی کچھ لگا 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 اور یہ ہے ٹیمارٹر کے سیٹس یہ بھی لگاؤں گی اچھے اس کو میں آپ کو لگانا بتا دیتی ہوں بہت ایزی ہے لگانا یہ کون ہے نا پہلے ہم یہاں پر کر لیتے ہیں ہول ڈنڈی میں نے یہی سے لے لیا ابھی میں آئی تھی میں نے کہا چلیں ہی تو وہ ویڈیو بنا لیتی ہوں اور آپ لوگ کو دکھا بھی دیتی ہوں یہ اس طرح سے ہول بنا لیں گے ہم تھوڑا اور یہ لگا لیں گے اور پتہ اور بھی لگاؤں گی میں اس لئے کہ کون جو ہے وہ بہت مجھے پسند ہے لگانا نا اور اس کے تیچے نکلتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایسے ہیں نا یہ اس کے روٹس نکلی ہیں یہ یوں اور اس کو ہم ایسے لگا دیں گے یہ اس کو ارکر کا سر بند کر دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کبھائی نا یہاں سے دیکھیں وہ نکلدے ہیں اس لگا دیتے ہیں مجھہ سمجھ میں بھی نی آرہا کیا کروں اس لیکن کے پہلی بار میں اس سے پھائی نا پہلے بار میں نکلتے ہیں وہ پھائی سے لگا رہے ہیں وہ پھائی سے نکلی نہیں ہوتے ہیں یہ پھائی سے نکلتا ہے ان میں یہ لگا دیا ہے ایسے لگاتے ہیں اس کو یہ دیکھیں یہ پودا نکلنا ہے یہ الٹا لگا دیا ہمیں لگتا ہے اس لئے کہ کافی بڑے بڑے ہو گئے یہ یوں ہے اس کو ایسے لگائیں گے اس کو ایسے لگا کے اس کو بند کر دیں گے چلے دیکھتے بھی یہ کیا ہوتا ہے صحیح ہے اس طرح بہت سارے لگا دیں گے اور پھر ہم ڈال دیں گے پانی یہ تو نکل بھی آیا ہے چلے اس کو ایسے لگائیں گے یہ ہے اصل میں بھول گئی تھی ارسے بعد لگا رہی ہوں کون چلے یہ ہو گیا ہمارا اس طرح میں یہ سارے سیٹس لگا دوں گی بس اسی طریقے سے ہمیں اپنے سارے جو اور آپ کو سیٹس لگا لیں اس لئے کہ سیٹس بہت ضروری ہیں کیونکہ کراچی ہیں بہت گرمیاں پڑتی ہیں تو اکثر اصولتا ہے کہ پلانٹس دکھلنے کے بعد بھی خراب ہو جاتے ہیں اچھے بڑے ہو جاتے ہیں تب بھی آیا کوئی دکھاتے ہوں ارنثیمم کی میں نے لگائی ہیں اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ ویڈیو بنائی تھی یہ جو گولڈن ہیش پلانٹ اس کی بھی دیکھیں میں نے مزید لگائی ہے نیچے دیکھیں اندر دکھاؤں اندر وہ دیکھیں میں نے اور اس کی بہت ساری لگا دی ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے آپ اس کو کاٹ کاٹ کے لگاتے رہیے اپنے ساری پلانٹ کو اور بس یہ تھی میں نے کہا آپ کو تھوڑی سی دکھا بھی دوں اور تھوڑا سا بتا بھی دوں تو اس طریقے سے ہمارے سارے پلانٹ بہت اچھے ہو رہے ہیں چلیے بھوگر ویڈیا کو دوبار دیکھو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے بھوگر ویڈیا اتنے عرصے بات فلافلنگ ہوئی ہے آپ لوگ کہتے ہو یقیناً بہت اچھے ہوتی ہوگی لیکن میرے ماں ہوئی ہے بہت اچھے بات فلافلنگ اس لئے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے تو چلیے انشاءاللہ پھر آپ لوگ اسے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ